ادھر صاحب گنج کے سیکڑوں گاؤں برسات میں ٹاپو کی طرح پانی سے گھر جاتے ہیں لیکن عام دنوں میں بھی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی سرکار نے ان گاؤں کو پل نہیں دیا اس لیے اکا دکا ناؤں پر آواجہ ہی ہوتی ہے اس کا سب سے زیادہ خامیازہ چھاتروں کو بھکتنا پڑتا ہے جو ہر دن موت سے لڑ کر سکول جاتے ہیں دیکھیں یہ خاص رپورٹ ناؤں پر سوار یہ پچھے اسکول جا رہا ہے ندی کے پانی کو چھوٹے اتلاتے ناؤں کے کمزور کناروں پر ان کے پیت کرسپا خاتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایک ہلکی سی ٹھے یا ذرا سی چھوٹ ان کی زندگی چھین تکتی ہے پھر بھی ہر دن یہ اسی طرح وقت سے لڑھتے اسکول آتے جاتے ہیں ہم لوگوں کو بہت دکھات ہوتے ہیں جب ہم لوگ اسکول آتے ہیں تو کبھی ناؤں ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے ہیں اسکول جاتے ہیں آتے کبھی ناؤں زیادہ آئے اور ایک آدھا گھنڈا ایک گھنڈا بات نہیں آتا ہے تیکھوں شکایتوں پردرشنوں اور آگرہوں آبیتوں کے بعد ادھوا میں ایک پھل کا شلیہ نیاب ہوا تھا لیکن اس کے بعد اس پر کام نہیں ہوا حالانکہ جن پرتینی بھی اس کے بننے کا دھاوا کرتے ہیں موت سے لڑکر بھی پڑھنے کی لڑک کو بچوں کا جنون کہہ سکتے ہیں لیکن معصوموں کا یہ جنون سرکار کی سمویدنا کو جگانے میں اب تک تو کامیاب نہیں ہوا ہے پرویت مارک سہارا سمیت صاحب گنج موسیقا موسیقا موسیقا